آپ فرماتے ہیں راوی فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں ہیں راوی فرماتے ہیں کہ نماز میں ہیں اور جو حاضر ہوئے بارگاہ میں جانتے ہیں کہ جو ریاض الجنہ کا جو مقام ہے وہ نماز کا مقام ہوتا تھا اب جو ممبر آگے بڑھ گیا ہے وہ بعد میں ایکسٹینشن ہے لیکن اصل جو ممبر پاک تھا وہ ریاض الجنہ میں وہاں پر نماز ہو رہی ہے اور حجر پاک بلکل متصل بلکل سائٹ میں بلکل احسا ہے صفے بنی ہوئی صحابہ اگرام خبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں صدیخ اکبر عزی اللہ عنہ امامت فرماتے ہیں راوی فرماتے ہیں کہ میرے آخا کے در اخدس کا پردہ ہٹھا ہم نے میرے آخا کے چہرے انور کے جلدے کو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احسطہ 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 صف بصف صف بصف پہلی صف تک تشریف لائے لئے صدیخ اکبر عزی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں پیروں کے اندر بیچینی محسوس ہو رہی ہے حرکت محسوس کر رہے ہیں میرے آخا اشارہ کر رہے ہیں ابو بکر نماز مکمل کرو نماز مکمل کرو لیکن بیچہری بے خراری جب بڑھ گئی صدیخ اکبر عزی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے چلتی نماز سے پیچھے ہٹتے ہیں کون صدیخ اکبر عزی اللہ عنہ میرے آخا آگے تشریف لے جاتے ہیں نماز کو مکمل کراتے ہیں نہ نماز پہلے کی دیرہ دور آئی گئی نہ سلام پھیرا گیا نہ سجد سہو کیا گیا بلکہ وہی نماز کو میرے آخا نے مکمل کیا اب یہاں بات کیا ہے کہ نماز چل رہی ہے صحابہ کہتے ہیں کہ میں آخا کے چہرے کو دیکھتا ہوں چلمن کی ہٹنے کو دیکھتا ہوں صدیخ اکبر پیچھے ہٹ رہے ہیں آخا کے آنے کا انہیں اشارہ کون دے رہے ہیں صحابہ دے رہے ہیں تھالی پہ تھالی مار رہے ہیں تکبیر پہ تکبیر دے رہے ہیں ایسے تھالی ماننے لگے صحابہ صدیخ اکبر پریشان ہو کر کہنے لگے کیا بات ہے جب پلٹ کر دیکھیں حضور تشریف لائے پیچھے ہٹ گئے نماز مکمل ہوئی صدیخ اکبر رضی اللہ عنہ کو میرے آخا نے فرمایا کیا بات ہے ابو بکر میں نے تمہیں کہا نماز مکمل کرو تم نے نماز مکمل کیوں نہیں کی صحیح بخاری کے الفاظ ہے صدیخ اکبر کہتے ہیں کہ ابو خوافہ کہ یہ مجال نہیں کہ سرکار موجود ہو اور وہ امامت کرے عظمت کسے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ غلو کرتے ہیں حد سے آگے بڑھتے ہیں ارے ذرا غور کیجئے کہ صحابہ نے عظمت کا سلیخہ ہمیں سکھایا ہے قرآن نے ہمیں عظمت کا حکم دیا ہے ارے کرنا ہو صحابہ کی ختموں کی دھول تک پہنچ جاؤ بڑی بات ہے ان کے آگے بڑھنے کی دودور کی بات ہے وہ عظمت کہاں سے ہم کر سکتے ہیں وہ صدیخ اکبر نے جو عظمت کا مظاہرہ ہمیں کیا جو سلیخہ فاروخ عاظم نے سکھایا جو طریقہ عثمان غری نے سکھایا جو طریقہ ہمیں مولا علی مشکل گشاہ نے سکھایا کہاں سے ہم لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے کم سے کم ان کی پیروی تو کر لیں بات آخرین میں عرض کر دوں ایک اعتراض ملاد پر بڑا ہوتا ہے اس کو کہتا ہوا بات ختم کروں ملاد کی دلائل آپ نے سنے کہ ملاد کا ذکر خران میں بھی ہے ملاد کا ذکر صحیح مسلم میں بھی ہے ملاد کا ذکر دیگر احادیث کریمہ میں بھی ہے ملاد کا ذکر آپ کو خران و حدیث میں مل جاتا ہے وہ کیسے اللہ نے فرمایا یہاں پر والد سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین ہے اور والد سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شہر پاک میں تشریف لانا آپ کا میلاد کا ذکر سلامن یوم مولدہ سے انبیاء کے میلاد کا ذکر ملتا ہے صحیح مسلم کی حدیث کتاب السیام باب السومی تتوو باب السومی یومی لسلین کے اندر امام مسلم نے یہ حدیث کو لایا ہے مشہور حدیث پاک ہم نے ابھی سنی کہ پیل کے دن میرے آخہ روزہ لگتے آخہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اب اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں آخہ نے ارشاد فرمایا زاکا یومن غلطفی یہ وہ دن ہے جس دن میری میلاد پاک ہوئی جس دن میری ولادت باسعادت ہوئی تو میلاد کا ذکر خوران میں بھی ہے آخہ کے میلاد کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے اور ہم نے جانا ہے کہ جب کبھی ہم میلاد کا ذکر کرتے ہیں تو شرک ٹوٹتا ہے اور جہاں جہاں شرک ٹوٹتا ہے وہاں وہاں توحید خائم ہوتی ہے اس لئے غیر کبھی میلاد پر شرک کا اطراز نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی باطن پر شرک کا اطراز ہوگا کھانا کھلائیں گے کہیں گے انہیں شرک کر رہے ہیں کسی ولی کی باہر کا ہمیں جائیں گے کہیں گے شرک کر رہے ہیں کبھی جھنڈے پاک کو لے جائیں گے کہیں گے شرک کر رہے ہیں لیکن میلاد منائیں گے تو کبھی شرک نہیں کہتے وجہ کیا ہے کیونکہ میلاد شرک کو توڑتا ہے رب زلجلال کی ذات وہ ہے تو لم یلد ولم یولد ہے وہ نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا کرتا ہے نہ کسی کا والد ہے نہ کسی سے مولود ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا والد ہے بات یہ ہے لیکن جب میلاد النبی ہم کہتے ہیں تو ہم ولادت کی نزبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طرف کر رہے ہیں اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں اور ہم جب پیدا ہوئے کہتے ہیں تو یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ نبی خدا نہیں ہے اللہ کے بندے ہیں یہاں سے کیا ہوتا ہے شرک توٹتا ہے اب دوسرا اعتراض آتا ہے وہ کہتے ہیں بھئی بیدت ہے ملاد منانا بیدت ہے ان کا کہنا یہ ہوتا ہے بھئی بیدت ہے آپ بیدت کر رہے ہیں چلیئے بیدت کو دیکھتے ہیں بیدت پر بات کو ختم کرتے ہیں بیدت ہے بیدت کا مطلب کیا ہے لسان العرب یہ عربی کی سب سے بڑی ڈشنری ہے لسان العرب افریقی کی ہے جس کے اندر ہزاروں لاکھوں الفاظ ہیں سب سے معتبر کتاب جس کو مانا جاتا ہے لغات کے اندر اس میں آپ لکھتے ہیں کہ عبدع شیئن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بے مثل پیدا کرنا یعنی سابق میں کوئی مثال نہ ہو کسی چیز کی سابق میں کوئی مثال نہیں ویسے کوئی چیز کی ایجاد کرنا بدعت کہلاتا ہے اور اس کے اشتقات مشتقات سے خوران میں مجید میں بھی ذکر آتا ہے اللہ فرماتا ہے بدع السماواتی والعرض کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ بے مثل و مثال آسمان و زمین کو پیدا فرمایا کہ اس سے پہلے کوئی آسمان نہ تھا اس سے پہلے کوئی زمین نہ تھی اللہ نے کوئی مثال دیکھی نہیں اپنی خضرت کا ایک کرشمہ پیدا کر دیا کہ قن کہا تو آسمان ہو گیا فیقن ہو گیا تو زمین ہو گئی اب اس کے بعد پھر اگر بدعت کے شرعی معنی کو دیکھیں شریعت کے لحاظ سے اسلام کے لحاظ سے بدعت کا معنی کیا ہے تو علمہ ابن رجب حملی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں علمہ ابن حضر اسخلانی لکھتے ہیں اور دگر محدثین اکرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایسے لانا کوئی ایسی چیز کی ایجاد کرنا کہ جس کا ذکر جس کے اصول قرآن و حدیث میں نہ ہو جس کے اصول جس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ ہو ایسے کام کے کرنے وہ کیا کہتے ہیں بدعت کہتے ہیں کہ جس کا ذکر جس کی اصل قرآن میں نہیں ہونا جس کی اصل حدیث میں نہیں ہونا ایسا کوئی کام کرے تو کیا بولتے ہیں اس کو بدعت بولتے ہیں اب ہم نے میلاد پر جو اعتراض ہے یہیں توٹ جاتا ہے کہ ہم نے قرآن میں بھی ذکر بتایا ہے میلات کا حدیث پاک میں ذکر بتایا ہے میلات کا تو یہاں یہ جو خائدہ لاتے ہیں کہ بدعات ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے پھر بھی اگر مفروضہ طور پر کیا بولتے ہیں بس بات کرنے اور کرانے کے لئے ہو اگر ان کے بات کو مان بھی لیا جائے کہ بدعات ہے تو پھر ان سے پوچھیں بھائی بدعات کرے تو کیا ہوتا اگر کوئی بدعات کرے تو کیا ہوتا وہ بولتے بھائی ایک حدیث مضبوط یاد ہے کہتے ہیں بھائی کہ ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں جائے گی یہاں وہ کہتے ہیں بھائی اب کوئی نیا کام نہیں ہونا بھائی یہ ایسا کیوں ہے تو کہیں گے بھائی خران اللہ فرماتا ہے خران میں فرما رہا ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اب اس کے اندر کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتا وہ یہ بات نہیں سمجھے کہ جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا تو اس کے اصول مکمل ہو گئے ہیں اس کی بنیادیں مکمل ہو گئی ہیں اس کے اندر جو پائے جانے والے اصول ہیں اللہ نے اس کو مکمل کر دیا ہے اب ان اصول پر فروعات تو آتے رہیں گے لیکن یہ بات وہ سمجھے نہیں اور کہنے لگے بھائی دین مکمل اب کوئی چیز کوئی نیا طریقہ نہیں آ سکتا یعنی کہ اس آیت کے بعد کوئی نیا طریقہ دین میں شامل نہیں ہو سکتا اگر ہوگا تو کیا کہیں گے گمراہی ہے چلیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال ظاہری کے بعد کس کا زمانہ آیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفت المسلمین بنے امیر المؤمنین بنے آپ کے زمانے میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جنگ ایمامہ جسے کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب و تفسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب جنگ ایمامہ ہوئی تو سات سو حفاظ صحابہ شہید ہو گئے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے جن میں سات سو ایسے تھے جو حافظِ قرآن تھے حفاظ صحابہ شہید ہوئے فاروقِ اعظم فکر مند ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے صدیق اکبر بات یہ ہے کہ حفاظ صحابہ شہید ہو رہے ہیں ہمیں قرآن کو بچانا قرآن کو پہچانا ہے امت تک قرآن پہنچنا ضروری ہے اور یوں ہی اگر حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو بھی قرآن کا پہچانا مشکل ہو جائے گا ہمیں قرآن کو جمع کرنا چاہیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیسے جمع کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا ہم کیسے کریں لیکن فاروقِ اعظم نے کہا کہ اس میں امت کی بھلائی ہے اس میں امت کی بھلائی ہے کرنا ضروری ہے اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کے مشفرے کو خبول فرمایا اور کاتبانِ وحی کو بلا کر قرآن کو جمع فرمایا قرآن جمع ہو گیا آپ نے کیا کہا جو تریخہ جو کام حضور کی زمانے میں نہیں ہوا وہ کام کرے تو کیا ہوتا وہ بجات ہوتا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ کام کیا جو حضور کی زمانے میں نہیں تھا کیا نوزباللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بجاتی کہیں گے نوزباللہ ارے وہ تو سرچشمہ ہدایت ہے ان سے تو ہمیں ہدایت ملتی ہے ان کو کیسے بجاتی کہیں گے جب بڑوں کی طرف انگلی اٹھاؤ یہ تین انگلی اپنی طرف ہے اس کو دیکھ لو یہی بات ختم نہیں ہوئی بات سمجھ میں نہیں آئی آگے چلیے صحیح بخاری کتاب السلاة باب السلاة التراوی کے اندر حدیث موجود ہے اب زمانہ حضرت فاروخ عاظم رضی اللہ عنہ کا ہے فاروخ عاظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فاروخ عاظم رضی اللہ عنہ نمازان میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام الگ الگ ہو کر نماز تراویح پڑھے ہیں نماز تراویح کا احتمام ہو رہا ہے فاروخ عاظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اگر یوں ہی چلتا رہا تو یہ سنت پاک مفخود ہو جائے گی آپ نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا کہ عبداللہ ابن عبیع ہے یہ عبیع بن قعب رضی اللہ عنہ ہے آپ کو ان کے بیچے باجمات نماز تراویح پڑھنی ہے اور کسی صحابی نے انکار نہیں فرمایا سب خبول فرمائے ہیں اب باجمات تراویح کا احتمام ہو رہا ہے تراویح پڑھی جا رہی ہے فاروخ عاظم تشریف لاتے ہیں دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں نعمت البدع دوحازی کتنی اچھی بیدعات ہے کیا فرما رہے ہیں فاروخ عاظم کتنی اچھی بیدعات ہے اب آپ کہتے ہیں کہ ہر بیدعات گمراہی ہے ہر گمراہی دوزخ میں جائے گی اب فاروخ عاظم فرما رہے ہیں کتنی اچھی بیدعات ہے بات کس کی معنی فاروخ عاظم فرما رہے ہیں کہ بیداد اچھی بھی ہوتی ہے بیداد اچھی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ ہر بھی رت غلط ہے ہم آپ کی بات تو نہیں مانیں گے ہمارے آخہ نے فرمایا ہے علیکم بھی سنتی اور سنتی خلفائی راشدین کہ تم پر میرا طریقہ بھی واجب ہے اور میرے خلفائی راشدین کا طریقہ بھی واجب ہے صدیخ اکبر نے کر کر بتا دیا کہ خوران حضور کے زمانے میں جمع نہیں ہوا تھا لیکن امت کے لئے ضروری ہے خوران کو جمع کر دو تراوی کی جماعت کبھی نہیں ہوئی تھی اور تراوی کے رقعات میں اختلاف ہوگا لیکن جماعت سے سب پڑھتے ہیں جماعت سے سب پڑھتے ہیں اور سب اس بات کو مانتے ہیں ہاں بھئی جماعت سے نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ فاروق عظم فرماتے ہیں کتنی اچھی بیداد ہے کتنی اچھی بیداد ہے اور تیسرا زمانہ کس کا آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے جمعہ میں کتنی آزانیں ہوتی ہیں جمعہ میں حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں تھی حضرت فاروق عظم کے زمانے میں نہیں تھی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی جب امت بڑھ گئی اور امت کے نماز شوٹنے کا خوف ہوا تو آپ نے کہا کہ نہیں ایک ازان امت کو بلانے کے لئے دو ایک ازان نماز کے خیام کے لئے دو کہ ایک خدبے سے پہلے دو ایک اور پہلے دو تاکہ امت سب خدبے کے لئے آ جائے یہ کام حضور کے زمانے میں نہیں تھا صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں تھا فاروق عظم کے زمانے میں نہیں تھا یہ حضرت عثمان غنی نے کیا کہ نوزباللہ آپ کیا کہیں گے حضرت عثمان غنی کو بیداتی کہیں گے نوزباللہ نہیں بلکہ آپ کو کہنا پڑے گا تو فاروق عظم نے فرمایا ہے کہ کتنی اچھی بیدات ہے بیدات اچھی بھی ہوتی ہے اب وہ حدیث کا مطلب کیا ہے جہاں پر کل بیدات انزلالہ کہا گیا وہ حدیث کا مطلب کیا ہے تو حدیث کا اگر مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو خود نہیں نکالنا تجزیہ بلکہ خوران کہتا ہے اگر تم نہیں جانتے اہل ذکر کے پاس جاؤ اہل علم کے پاس جاؤ اور حضرت ملہ علی خانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مرخات المفاتی شرح مشکات المصابی کے اندر اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کل بیدات انزلالہ کا مطلب ہے کل بیدات انزلالہ کہ ہر بری بیدات گمراہی ہے ہر بری بیدات گمراہی ہے کون فرما رہے ہیں حضرت ملہ علی خانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں اور اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ جیسے جھوٹے نبی نکلے مسلم قذاب آیا نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا غلامت خادیانی آیا نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا یہ بیدات گمراہی ہے جبریہ آئے خدریہ آئے خواری جائے متعزلہ آئے یہ تمام جو نئے نئے اخیدے آئے ہیں یہ بیدات گمراہی یہ بیدات صحیحہ ہے اس کو رکھیں جو اسلام کو توڑ رہی ہے اسلام کو چھوڑ رہی ہے لیکن ہر بیدات گمراہی نہیں ہوتی ورنہ پھر فاروخ عاظم کے اس خول پر ہمیں کیا کہنا پڑے گا اب یہاں سوال کیا ہے بات کیا ہے کہ بات تو یہ ہے کہ بھئی بیدات کی تعریف سے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر کس بات سے سمجھ میں آ رہی کہ بات بیدات کی تو نہیں ہے پھر کس کی ہے انہیں بیدات سے تعلق تو نہیں ہے کیونکہ دیکھا جائے تو مدرسے کا خیام بیدات ہے قرآن کا ترجمہ بیدات ہے قرآن کا عیاب بیدات ہے قرآن کی تفسیر بیدات ہے حدیث کا جمع کرنا بیدات ہے حدیث کا ترجمہ کرنا بیدات ہے حدیث کی شرع کرنا بیدات ہے اصول حدیث بیدات ہے اصول تفسیر بیدات ہے اصول افقہ بیدات ہے صرف نحو بیدات ہے یہ تمام علوم جتنے آج ہم پڑھ رہے ہیں جن کو پڑھ کر ہم قرآن و حدیث سکھ رہے ہیں یہ سب حضور کے زمانے میں نہیں تھے سب بعد میں آئے سب بھی داد ہے اور یہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں ختم بخاری ان کے پاس بھی ہے ختم بخاری ہمارے پاس بھی ہے بڑے بڑے مدر سے ان کے بھی ہے بڑے بڑے مدر سے ہمارے بھی ہے بڑی بڑی مسجدیں ان کے بھی ہیں بڑی بڑی مسجدیں ہماری بھی ہیں نہیں نہیں قرآن یہ بھی شابتے ہیں قرآن کے ترجمے یہ بھی کرتے ہیں قرآن کے ترجمے ہمارے بھی ہے تفسیر ہماری بھی ہے تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی یہ سب کام یہ کر رہے ہیں انہیں بیدات نہیں کہتے ہیں بیدات نظر آتی ہے تو میلاد النبی میں بیدات نظر آتی ہے تو کہاں میلاد النبی میں بیدات نظر آتی ہے سرکار کے ذکر میں بیدات نظر آتی ہے تو انہیں یہاں پر بتانا یہ ہے کہ تم حق پرست نہیں ہو اگر حق پرست ہوتے تو بیدات کے تعریف کو اپنے مدر سے بھی کہتے خوران کے ترجمے پہ بھی کہتے خوران کے عراب پہ بھی کہتے خوران کی تفسیر پہ بھی کہتے اپنے علماء کے تشریحات پہ بھی کہتے لیکن وہاں پر بیدات نہیں کہتے ہو صرف میراد پر بیدات کہتے ہو تو تمہیں بیدات سے تعلق نہیں تمہیں حضور کی عظمت سے تعلق ہے تمہیں پرابلم ہے تو حضور کی عظمت سے پرابلم ہے کہ جہاں حضور کی عظمت کی بات ہوگی جہاں پر حضور کی شان کی بات ہوگی جہاں پر حضور کی رفعت کی بات ہوگی وہاں پر تم بیدات کا سہارا لوگے وہاں پر تم آ کر کہو کہ ہاں یہ بیدت ہے یہ بیدت ہے یہ آپ حق پرست نہیں ہو اپنے دل کو جانجیں کہ تمہیں حضور کی عظمت سے تخلیف ہو رہی ہے جبکہ اللہ فرماتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَقِّرُو کہ اے مومنوں میرے حبیب کی خوب تعظیم کرو توخیر کرو اور تمہیں عظمت مصطفیٰ سے تخلیف ہے اپنے آپ کو جانچنا چاہیے ہم کو کہنے سے پہلے خود اپنے آپ کو دیکھیں شاعر بڑا خوب کہتا ہے کہ نہ تھی اپنے حال کی خبر نہ تھی اپنے حال کی خبر رہے دھونتے اوروں میں اے بو ہنر رہے دھونتے اوروں میں اے بو ہنر جو پڑی اپنے آپ پر نظر تو نگاہ میں کوئی برانہ رہا کبھی تنہاری میں کمرہ بن کیجئے آئینے کے سامنے کھڑے رہیے اور ذرا سونچ لیجئے کہ کیا میں نے جو تجزیہ کیا ہے بیدعات کا کیا صحیح ہے کیا کیونکہ ہم نے پہلے خوران سے حدیث سے میلاد کا ذکر بتا دیا ہے اور جب خوران و حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے اس کو اگر نئے تریخے سے کیا جائے تو اگرچہ کہ تریخہ نیا ہوگا لیکن اصل کے اعتبار سے وہ بیدعات نہیں کہلاتی اس کو غور کرنا ضروری ہے اور ہمارے نوجوانوں سے میری خواہش ہے کہ وہ علم کی طرف آئیں علماء کی طرف آئیں مشایخ کی طرف آئیں اور ان سے دین کے اصول کو سیکھیں جو ڈاؤٹ صاحب کے ذہن میں ہیں وہ ضرور کلیر کیجئے علم کا حصول ضروری ہے الحمدللہ ہم انگلیش پڑھ رہے ہیں خوب اچھا ہے لیکن علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے یہ فرض ہے کہ ہم اپنے فرائض کا علم رکھیں یہ چیز ہمارے اوپر واجب ہے اس کا خیار رکھئے انہی چند کلیمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَنَاغ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی سیر حاصل گفتگو مدلل اور مفصل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے سماد فرمائی آئیے وہ گھڑیاں جس کا ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے ہمارے بیرونی مہمان مقرر قطیب الہند مقرر شولہ بیان عالم نبیل فازل جلیل حضرت العلام مولانا سید محمد عامر مسعودی صاحب قبلہ چشتی قادری ربانی قانقاہ مسعودیہ سے بہت ہی باعثر شخصیت ہمارے درمیان جلوہ فگن ہے آپ کے خطاب جلیل سے آپ کو اور ہم کو مستنیر ہونا ہے اور مستفید بھی ہونا ہے لہٰذا حضرت ہمارے علی باشا صاحب قبلہ مدد اللہ علی اپنی مصرفیات کی بنا پر ہمیں نواز کے جا رہے ہیں انہوں کو موقع راستہ فراہم کریں اور اس کے بعد اپنی اپنی نشیستوں پر بیٹھ جائیے آپ حضرات راستہ فراہم کریں آئیے ہمارے ایک مہمان سناخہ ہیں اس کے بعد بغیر کسی درمیانی گفتگو کے میں ہمارے مہمان عالم جلیل کو آپ کے روبرو کروں گا ہدرباد کے ممتاز و معروف سناخہ پرکشش انداز ہے ترنن میں رانائی ہے گلوں کی چہک ہے پھولوں کی مہک ہے بڑی مدبری آواز ہدرباد کی مہافیل میں آپ کی نات کو سنا جاتا ہے سراہا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے مخصوص انداز میں بارگاہ خیر الانان میں حاضری پیش کرتے ہیں اور ساری مہافیل کو اپنی طرف مفضول کرواتے ہیں اور قاس انداز سے نات پاک پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں میری مراد بلبل ترنم محترم محمد شفی اللہ خان صاحب قادری مدد ذلہ العالی سے التماس کرتا ہوں کہ آئیں آج کی اس محفر کی جو قیفیت ہے عشق رسالة مہاف صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے اور سرشار فرمائیں ہمارے مہمان سنا خان کی گل پوشی سلام علیکم ورحمت اللہ صدر مجلس مجلس پازبان اہل سنت چناب نصیر بھائی صاحب فرما رہے ہیں شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ تمام سے گزارش کرتا ہوں یا رسول ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ حبیب اللہ پڑھئے سلام علیکم ورحمت اللہ یا رسول ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ حبیب اللہ شاہوں کی طرف دے نا نا تونگ کی طرف دے شاہوں کی طرف دے نا تونگ کی طرف دے جب چھوٹے لگے دل کو مدینے کی طرف دے مدینے کی طرف دے جب چھوٹے لگے دل کو مدینے کی طرف دے کیا 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 بات مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے رات مدینے کی کیونکہ وہ گھر بیٹے ہی مل جا مل جا پہ پہ جو لکھا ہو وہ خدر میں وہ گھر بیٹے ہی جا پہ پہ جو لکھا ہو وہ خدر میں اور جو خسرمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے مدینے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ سلام علیہ آیا حبیب اللہ سلام علیہ بڑا ہی پیارا کلام تمام ساتھ دیں انشاءاللہ سرور آئے گا اللہ 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 موسیقی 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 بڑا ہی پیاشا بڑا ہی پیاشا سبحان اللہ یوتم بردے ہی جہاں میں ہر جگہ یوتم بردے ہی جہاں میں ہر جگہ بڑا ہی جہاں میں ہر جگہ ہی جہاں میں ہر جگہ موسیقی 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 سر پہ جبر موجہ علیؑ کا سر پہ جبر موجہ علیؑ کا سر پہ جبر موجہ علیؑ سر پہ جبر موجہ علیؑ سر پہ جبر موجہ علیؑ موسیقی سر پہ جبر موجہ علیؑ موجہ علیؑ موجہ علیؑ موسیقی 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 آلی 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 کیوں پریشا ہوں میں پاکس کے دیے کیوں پریشا ہوں میں پاکس کے دیے 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 پاکس کے دی اللہ 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 کہیے نا صبحان اللہ اس دکن میں کسی کی بھی چلتی نہیں اس دکن میں کسی کی بھی چلتی نہیں بابا شرفو دین کی بھی چلتی نہیں بابا شرفو دین کی بھی چلتی نہیں سید عمر حسین کی سرکار ہے سید عمر حسین کی سرکار ہے سید عمر حسین کی سرکار ہے بابا شرفو دین کی بھی چلتی نہیں بابا شرفو دین کی بھی چلتی نہیں اللہ 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 اور آخری شید کہہ دیجئے سبحان اللہ دشمن اعلی نبی سے جنگ ہے سب میں کر بولو دشمنہ آلے نبی سے جنگ ہے سب میں کر بولو دشمنہ آلے نبی سے جنگ ہے اب سمجھ لو آر ہے یا پار ہے اب سمجھ لو آر ہے یا پار ہے اللہ 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 سلام علیکم نعرے تکبیر نعرے رسالت ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت سمام ہمارے مہمان سنہ خان جناب محترم شفی اللہ خان قادری ان کے ساتھی نے ایک رکت انگیز سما کو باندھیا ہے عشقی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چنگاری ہمارے دلوں میں تھی وہ شولہ بن کر بھڑک رہی ہے